موسیقی موسیقی کوٹ کے اندر ایسے ہونا نہیں چاہیے سبی اس قسم کے جہاں پر ایک سابق آرمی چیف کا کی ارینمنٹ ہونی ہے وہاں پر بڑا بہتا دیگنفائیڈ بیئیوی ہونا چاہیے پہلی بات بھی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس کو وچھ ہنٹ سمجھتا ہوں جس طریقے سے موٹر وے کے مطلق کہا گیا کہ اسلام آباد تو لاہور نووے تو نووے نائنٹی نائن میں یہ دو تاؤزن میں یہ بات ہوتی تھی دس ٹرائیل اس سے ہم نووے تو نووے اگر آپ سورشن آف کانسٹیوشن کی بات کر رہے ہیں اگر آپ سورشن آف کانسٹیوشناللزم کی بات کرتے ہیں سورشن آف سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سب کچھ نائنٹی نفیبٹی سیکس میں ہوا آپ کیوں سب کچھ چھوڑ کے ناصرہ پکڑ رہے ہیں اینڈ پکڑ رہے ہیں اچھے ہوجہ چھوڑ مشرف صاحب اور نواز شریف کا جو آپس میں کلیش شروع ہوا وہ شروع ہوا کارگل سے اس کے بعد پھر کو ہوا جو کچھ کو میں ہوا سب کو پتا اس کے بعد ان کی ہسٹری ہے کہ وہ سیف اگزیکٹیف بنے صدر بنے کانسٹویشنل ایمینمنٹس آئیں ان کو کانسٹویشنل انڈیمٹی ملی پھر انہوں نے امرجنسی کا انقاد کیا اس کے بعد ایک سپریم کورٹ دوگر کورٹ تھی انہوں نے امرجنسی کو حق بجانے قرار دیا ویلیڈیٹ کیا اس کے بعد اگلی کوٹ آئی نیا بینچ آیا انہوں نے انوائلڈ کر دیا اس کے کچھ پیسلے جو ہیں اب بھی وائلڈ ہیں یہ والا پیسلہ وائلڈ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے فوجی کے نکتے نظر سے کہ ہم نے اپنی فوجی تردیت میں جب قانون پڑھا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب ایک فوجی افینس کرتے ہیں اور اگر وہ افینس سیول افینس کے زمرے میں آتا ہے اس پہ سیول پورٹ میں بھی اس پہ کیس چل سکتا ہے اور فوجی کوٹ میں بھی کوٹ مارشل ہو سکتا ہے تو اس صورت میں سیول اور ملیٹری اتھارٹیز کی لیگل مشاورت ہوتی ہے اور اس لیگل مشاورت کے بعد بیسائیٹ کیا جاتا ہے کہ کیا اس پہ مقدمہ سیول میں چلایا جائے گا یا اس پہ فوج میں چلایا جائے گا اور اس کے زمرے میں جو سیولین اس کے ساتھ بیٹرز آئیں گے وہ فوج کے لاکت کا ہے فوجی کوٹ میں ٹرائے ہوں گے یا سیول کوٹ میں یہ تو بلکل بھی نہیں ہوا نا یہ ہوا ہی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا وائڈہ جو اس میں چھوڑ دیا گیا secondly constitution of a new court constitution of a new court is the writ of the parliament ایک پارلمانی ایک کے ذریعے نئی courts بنتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب نے ایک زمانے میں military courts بنائی تھی MQM کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کراچی میں لیکن پاکستان کی آلہ ادلیا نے ان کو illegal قرار دے دیا تھا ادلیا نئی courts constitute نہیں کر سکتی constitution of a new court has to be done through an act of the parliament this has not been done in this case اس کے علاوہ میں تو ایک legal expert نہیں ہوں لیکن بہت زیادہ قانونی ثابیہ ہیں اگر تو court hell bent ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑنا ہے اس کو arraign کرنا ہے اس کو guilty قرار دینا ہے اس کو سزا دے نہیں ہے تو جیسے بنگلہ دیش میں ہوا ہے عبدالقادر مولا کے ساتھ تو it will happen in Pakistan یہاں جیسے زلفقار مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں خوش سب مجھے بتائیں کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے پوری دنیا میں ایسے قیسز کو ایسے ہی حینل کیا جاتا ہے اگر صرف ایک observer کے طور پر بات کیا جائے یا تو کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اگر پھر بھی اس کے خلاف مقدمہ چنانے ہیں مجھے سوال پورا ہونے دے نا کون بیمار ہوا تھا کون نہیں ہوا تھا صرف مجھے ایک میں پروبیبلیٹی پر بات کری ہوں کہ یہ ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے اس کے باوجود ہم از ای نیشن اس کیس کو ہنگیٹ یوں نہیں کر پائے جب ہمیں پتا ہے کہ اس کا میکسیمم یا تو یہ ہوگا کہ آر پر ملک سے بار چل جائیں گے یا یہ کیس آئے بائن شائے ہو جائے گا دیکھیں یہ بیسکلی میں سمجھ رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ورنہ دیکھئے آج میں نام نہیں لوں گا لیکن ابھی ایک بیان تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر اجاز مل گئی باہر جانے کی تو ہم اپیل میں جائیں گے یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے دیکھئے آپ کی کوئی پرسنل دشمنی ان سے ایک آدمی بیمار ہے دل کا اسے مرض ہے گھتوں پر سوجن ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہے حریر کے ایڈی اس کا پرابلم ہے اچھا ہم کہتے ہیں یہ ساری رپورٹیں ہی غلط ہیں آج خرشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اندر سے تو میاں نواز شریف صاحب دعا مانگ رہے ہیں کرنا کرے ہیں انہیں کوئی لے جائے اور بیلسٹر سیف نے راستہ بتا دیا ہے عدالت آنے کا انہوں نے کہا ہے کہ عدالت چاہے تو یہ عدالت کے اختیار ہے کہ یہ ایمبلنس پر آ سکتے ہیں لیکن آج صبح اگر اپنے واشنگٹن پوسٹ کی خبر پڑی ہو اس میں واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ آرمی اور امریکہ جن مشرف کے حوالے سے ون پیج پر ہیں میں آپ سے بلکل کھل کے بات کروں اس ملک میں کوئی مائی کا لال ہے تھا نہیں بڑے دعویں ہیں ان کے سب ہیں لیکن نہ امریکہ کی کیا نہ کر سکتے ہیں نہ سعودی عرب کیا نہ ٹھیک ہے وہ پیج کیا ہے اس پیج پر آجاتے what is that page what is that one line دیکھیں وہ one line یہ ہے مشرف کو بس ٹھیک ہے چھوڑ دینا مشرف کے ساتھ جگڑا اس وقت کیا ہے وہ بات عزمال صاحب کہہ رہے تھے میں ہمیں گو کر رہے تھے دوں گا ابھی تھوڑی دیت پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باہر چلے جائیں میاں نواز شریف جنرل مشرف صاحب لیکن وہ لکھ کر دے کر جائیں جنرل مشرف کبھی یہ لکھ کر دیں گے میں آپ کو بتاؤں اور یہ جب مل رہے تھے نا بم اور انڈے اور دال تو سمجھنے والے سمجھ رہے تھے کہ کیا ہے پدھلئے نہیں کہ انہوں سمجھ نہیں آرہی دیکھئے میں آپ کو بتاؤں اس حکومت کا بچاؤ اس میں ہے کہ جو سیول ملیٹری ریلیشنشپ متاثر ہونے والی ہے یہ اس کو متاثر نہ ہونے ان کے کچھ ایڈوائیزر ایسے ہونے چاہیے جو انہیں سمجھائیں کہ یہ وہ بات نہیں ہے جس میں آپ کو اجمل آپ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ خشون صاحب نے پہلے پوائنٹیز کیا کہ پرسنل اینمیٹی کے طور پہ چونکہ ڈیل کیا جا رہا ہے تو اس کا ایساچ کوئی ریزلٹ نہیں اور اس کو پتا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے اگر اس کو ایک ٹرائل ہی سمجھا جاتا تو یا اسے ٹرائل سے شروع کر لیا جاتا یا ٹرائل سے شروع کر لیا جاتا لیکن مقصد ایکچولی ہی ہوتا کہ غلطی کی سزار دی جائے وہ غلطی جس میں سب شامل ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا بطول میں خشون صاحب نے جو بات کی ہے دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے تو آپ کو بالکل بوٹم لائنگ بتا دیا کہ ذاتیات پہ بات چل رہی ہے دیکھیں اگر نواز شریف صاحب اس وقت گئے تھے تو اگر صرف یہی کچھ کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو میرا بدلہ ہے وہ اتر جائے تو یہ خلط بات ہے اگر یہ نہیں ہے مثلا یہ اس کے خیال میں نہیں ہے ٹھیک ہے ہم میں غلط کہہ رہا ہوں خوشون صاحب غلط کہہ رہا ہے تو مجھے یہ بتا دے کہ وہ ایڈر ایبیٹر اور کولیبریٹر آج اس کے کیبنٹ میں بیٹے ہیں یا نہیں بیٹے ہیں جو مشرف صاحب کے وقت اس کے منسٹرز تھے آدھی سے زیادہ سیونٹی فائی پرسنٹ مسلم لیکاف اس وقت اس کے ایمین ایز ہے یا کون ایڈوائزر ہے یا کوئی منسٹر ہے اس کے پاس بیٹے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ وہ لوگیں جو اس وقت ان کے پاس کھانے کا نہیں تھا آج عرب پتی بڑھ گئے لیکن یہ سوال جاتا ہے کہ اگر یہ فیرلی چلتا تو نہیں ہے نہیں ہے نا اگر چلتا تو کیا ہوتا ہے لیکن اگر چلتا تو پھر یہ بارہ اکتوبر سے چلنا چاہیے اور بارہ اکتوبر سے چل جاتا تو اس کے اوپر کوئی بھی نہ میں کوئی بات کر سکتا نہ آج خوشنود صاحب کوئی بات کر سکتے نہ آج کوئی اور بات کر سکتا لیکن کرنا ہی نہیں ہے نیت ہی نہیں تھا صرف ایک کام یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا ملک آپ عوام کے مسئلے تو حل کر نہیں پا رہے ہیں آپ کا ملک معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے آپ نے آئی ایم ایس کے ساتھ وہاں پر معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اکتیس اس ملک کے اساسے انہ پونے دام بیچنے ہیں ٹھیک ہے جو بے روزگاری ہے جو مہنگائی ہے جو لوڈ سیڈنگ ہے جو گیس کا مسئلہ ہے جو اور چیز ہے جو اور چیز ہے آپ کے سامنے سارے ایکسٹرنل مذاکرات بات کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں پچھلے آپ مجھے بتا لے کہ ابھی تک اس کا کیا ریزرٹ نکلا ہے کچھ بھی نہیں ہے میٹنگ کر رہے ہیں تو اس چیز سے ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور دیکھیں میری بات سنیں سنسیٹیو مسئلہ اس لیے کہ پاکستانی فوج جتنا بھی ہم اس کے خلاف جو بھی باتیں آج جو کچھ اور ہے اور کچھ لوگ میں ٹی وی پہ دیکھ کر مزاک اڑاتے بھئی یہ پاکستان کی فوج ہے نا اور یہ جو جنرل مشرف تھا یہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف تھا کوئی انڈیا کا نہیں تھا اور بالکل ایک کے بریک سرز پروگرام سے کیا باتیں ہم کر رہے ہیں کہ اگر وہ فوج کا سیبرار رہا ہے اور وہ غدار تھا تو اس پہ جس جس کو ٹرین کیا یا جس جس کو کچھ بھی سکھا ہے یہ پہ بڑا سینسیٹیو یہ جس وقت آسفری زلداری صاحب کی جو حکومتی پیپس پارٹی اس وقت اس کے مسلمی قنون کے لوگوں نے کیبنٹ کا حلف لیا تھا یہاں پہ ایک بریک لیتے ناظرین اس کے بعد جو واپس آئیں گے پہ وہ ڈسکس کریں گے کیونکہ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے اور میں اس کے بارے میں کہا میں نہیں کہنا چاہتا بڑی خوش آئند بات ہے جب انہوں نے کہا ہے لیکن کیا ہے جنرین دی کہا ہے یا صرف بزائے کہا ہے بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں پرگرام میں خوش آمدید ناظرین خوشنل صاحب آپ مجھے بتائیں سعودی وزیر خارجہ کا سائمن صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں پہلے یہ جو سعودی وزیر خارجہ کا تور ہے ابھی ہو رہا ہے انفریکٹ انہوں نے کہا ہے یہ انٹرن ماملہ ہے اور میں مشارف کے بارے میں کچھ کمیں نہیں کہنا چاہتا مشارف کے مستقبل کے بارے میں کیا ہونے ہی بڑھے نہیں کہتا بطول میں ایک چیز ہمیشہ لکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جو آئیس برگ ہوتا ہے وہ سیبنٹی پرسنٹ پانی کے نیچے ہوتا ہے ترٹی پرسنٹ کے قریب پانی سے اوپر ہوتا ہے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا پانی سے اوپر ہے باکی سب کچھ نیچے ہے سعودی ایس کی پاکستان میں بے انتہا involvement ہے in the context of domination of persian girls their competition شیعہ سنی ان چیزوں میں آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے انہوں نے ایجپ میں انٹرپیر کیا کس طریقے سے انہوں نے سیریا میں انٹرپیر کیا سیریا نے اس کو پیری آف کر دیا پچھلے تین دن سے اراک میں جو ہو رہا ہے یہ سارے جو ہے نا لنکجز ملتے ہیں ایک خبر یہ بھی تھی کہ they went to the extent of threatening the Russian foreign minister کہ اگر ہمارے ساتھ آپ لائم نہیں تو کریں گے تو بڑا کچھ ہے ہم کر سکتے ہیں سو سعودی ریبیا کے بہت چیزوں میں ہارت ہیں پاکستان کے اندر they are very deeply involved into everything لہذا ان کا یہ کہہ دینا کہ the internal معاملہ it is not so اگر اگر وہ نواز شیف صاحب کو نکال سکتے تھے اس میں بھی دیل بھی fully involved لیکن اس سے پہلے جو ایک بات بھی تھی civil military relations پاکستان میں پچھلے ڈیڑھ سال سے اچانک یہ debate اٹھ گئی کہ پاکستان کا بڑا سب سے بڑا problem جو ہے economic نہیں ہے گربت نہیں ہے بلاس نہیں ہے energy crisis نہیں ہے civil military relations میں اس میں سبلین اوپر ہوں گے militares کے subservient ہوگی آئین کے تحت اور ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے فوج بھی یہی سمجھتی ہے کہ civil law کے انہیں subservient ہونا ہے اس کو بڑی حد تک آگے لے کے گیا کئی چینلز نے اس پہ propaganda کیا anti-military بڑی حد تک انہیں کچھ بڑی حد تک میں بھی حصہ رہا ہوں یہ اس کا ایک نیا روح ہے مشرف کا ٹرائل is a very crude attempt at proving the civilian supremacy over military لیکن اس سے ہوگا یہ کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دی جو کہ نہا پڑوانے کا ہوگا یہ ایک چیز پھیلے کی بڑی تیزی کے ساتھ and it will eat into this وہ کہتے ہیں نا mort eaten state میرے پاس چند منٹ مجھے کوئی پوائنٹ ایت کہنے آپ سے پس مجھے پوشتے ہیں پانی کی نیچے کیا پانی کی سٹاری رہی یہ خضر انگریز نے بات کی نے آج بھی جو کارم رکھا جو چپنا ہے اس کونوان ہے جو نظر آ رہا ہے دیکھ ایک بنیادی بات کہ رواج اور روایت یہ ہے کہ جس جج کے بارے میرے سین بیٹے وکیل ہیں روایت یہ ہے کہ جس جج کے بارے میں کہا جائے کہ مجھے اس پر اعتبار نہیں وہ چھوڑ دیتا ہے کہتا اوکی کیوں جج ضد کر رہے ہیں ساری بات انہوں نے کہہ دی ہے دیکھئے میں آپ سے کہوں ابھی بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں دل بیراند آلی بھی کچھ نہیں بگڑیا یعنی جو چیز چلی گئی ہے نیچے کچھ نہیں ہوا اس کو اب بھی میں سمجھتا ہوں جمہوریت پسندوں کے لیے جمہوریت والوں کے لیے موقع موجود ہے اس کو وہاں نہ لے جائیں جہاں لے جانا ہے جنر مشرف نے میں آپ بتاؤں مجھے نہیں معلوم وہ جائے گا نہیں جائے گا ایک بات میں آپ بتاؤں اس کی وجہ سے ملک میں سارا بیلنس نہ ایکانومی رہے گی نہ امن رہے گا یہ جو بات سعودی وزیر خارجہ کی آپ کو بتاؤں ایک اور موضوع بھی ہے جس کی وزیر مشرف کے لئے نہیں آئے وہ طالبان کے ایشو پر آئے ہیں میں اس پر لکھ چکا ہوں کہ طالبان کے ایشو پر افواج پاکستان کی سوچ اور ان کی سوچ مخبو کبھی نہیں بولتے کل ابھی ایک چینل نے انٹرویو کیا کل یا پر سوہل نے وہ اس میں یوسف روڈا گیلانی کہہ رہے ہیں کہ اثر میں فوج جو ہے وہ ٹریٹل قرار دینا چاہتی چاہتی کبھی بات پہلے سامنے آئی اب آئی وہ تا کیا ہے کہ وہ آ جا رہے ہوتے ہیں انہیں یونی فارم پہنی ہیں انہیں باہر نہیں بولنا انہیں کوئی بیان نہیں دینا انہوں کوئی ریاکش نہیں کرنا لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں ایک دفتر چلا رہا ہوں میں ان کا مالک ہونے کے باوجود اگر میرے نیچے میری صفوں میں ٹھیک نہیں ہے کام تو ہر وقت اس کے نتیجے میں بنی ہے جو آج زرداری صاحب ارون کی حق میں کچھ ہی کنٹینیشن ہے لہذا یہ سسطم رہا دی سکتا بہت چکی ہے بس مجھے اجنل صاحب کا لاسٹ کمنٹ دیکھیں بطول بڑی کلیر بات زین ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جائے عوام کے اوریجنل مسائل سے مشرف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دو آپ نے بات کی یہ وہی سعودیہ ہے جو یہاں آئی تھی مشرف صاحب کو ریکویسٹ کر کے میاں نواز شریف صاحب کو یہاں سے لے گئے تھے آج وہ اس کو میرے خیال میں میرے معلومات کے مطابق مشرف نے نہ کوئی کہا ہے وہ خود اپنی کمیٹمنٹ دیکھیں جو ایک بندہ آپ کو کہہ کر آپ کی جان خلاصی کرتے ہیں اور آپ بیچ میں زامن ہو وہ آج خود آئے میں وہی کہہ رہا ہوں آج وہ زامن اور دیکھیں کمیٹمنٹ بھی ہوتا ہے دنیا میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی انہوں نے بات کی ہوگی لیکن میں اسے بڑھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سعودی تو کل آیا ہے کل آیا ہے اور کل بات کرے گا مجھے نہیں لگتا کہ اس کے جو مشرف صاحب کی جو اپنی کینش چوینسی ہے وہ کبھی اپنے اپنے چیف آفارمی سٹاف کو بیزت نہیں ہونے دے گی یہ میرا ساتھ بہت شکریہ آپ جو پروگرام میں جو ایک ضروری بات کو کہہ لیں بہت اہم جنرل پروید مشرف نے بہت چیف اگزیکٹیو اور ایک پریزنٹ پاکستان جمہورت کی ان قوتوں کو چھوڑا تھا جنہوں نے پاکستان کی ریاست کو خراب کیا انہیں سر بہت شکریہ آپ تیجو پروگرام میں جو انہیں ناظرین میں صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں اگر انصاف کرنا ہے تو ہر اس شخص کو ٹیٹیرے میں لے جس نے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اس کی مدد بھی کی ہو اور مشورہ دینے والا بھی اتنا ہی گنے گار ہوتا ہے جتنا کہ کرنے والا نہیں نہ صرف کونسٹیوشن کہتا بلکہ دین بھی کہتا ہے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ